موسیقی کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا ہے جی ہاں دوستوں میں بات کر رہا ہوں ہمارے مہنائک اس صدی کے مہنائک شریع امیتہ بچن جی کی جن کو آج ہمیں صبح صبح پتا چلا کہ ان کو کرونا پوسٹیو ہو گیا اب شیخ جی کو بھی پوسٹیو ہے ان کے بیٹے کو بھی پوسٹیو ہے ایسے لاکھوں لوگوں کو ہوا پڑا ہوگا ایسے پورے ہندوستان میں لیکن میں آج صرف امیتہ بچن کی بات کرنے اس لئے آیا ہوں کیونکہ وہ میری ایک بہت بڑی موٹیویشنل فورس ہیں میں نے لائف میں ان سے بہت کو سیکھا اور میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا تھا ان کے اوپر امیتہ بچن کی امیونیٹی کے اوپر کی آخر اتنا سب ہونے کے بات بھی وہ کیسے اتنے کام میں مشروف رہتے ہیں کتنا پیشن ہے ان کے اندر ڈیڈیکیشن ہے اپنے کام کو لے کے دیکھو دوستو ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں سرار تو بہت ہوئے راجش خنہ بہت سارے لوگ آئے ابھی شارو خان آمیر خان سلمان خان لیکن مجھے ایک چیز نظر آتی ہے جو امیتہ بچن جی کو سب سے الگ کرتی ہے وہ ہے ان کی ڈسپلین لائف دیکھو زندگی میں سفلتہ پا لینا ہی سب کچھ نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے جینئس وہ ہے جو اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنی ہیلتھ بھی اسی حساب سے آگے لے کر جائے تو آپ جینئس ہیں لیکن امیتہ بچن جی کے ساتھ کیا وہ معلوم ہے آپ کو معلوم ہے 1983 میں کولی کے ایکسیڈنٹ کے دوران ان کی حالت بہت کنڈیشن سیریس ہو گئی تھی بلڈ چڑھایا گیا ماں سے ان کو ہپیٹیٹی سی پوزیٹیو ہو گیا لیور خراب ہو گیا لیور ان کا شاید پچی پرسنٹ کام کر رہا ہے صرف اور بیچ میں پھر ان کو مائسینیا گریویس نام کی بیماری ہو گئی ٹی بی ہو گئی پتہ نہیں کیا کیا ہوا آپ سوچو اتنی مصیبتوں سے بھی نکلنے کے بعد انسان 77 سال کی عمر میں آ کے اگر ان کو کرونا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا معلوم ہے کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میرا اپنا ماننہ ہے کیونکہ جو انسان اتنا سب کچھ ہل چکا ہوتا ہے اس کے لئے کرونا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ میرا اپنا ماننہ ہے اور میں پریہ بھی کر رہا ہوں کہ ان کے لئے بھی باقی سب لوگوں کے لئے بھی جن جن کو کرونا ہے خالی مطابق چن جنی میں سب کے لئے پرے کر رہا ہوں کہ سب لوگ جلدی ٹھیک ہو جائیں جن جن کو ہوا پڑا ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ کرونا کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاتا ہے لیکن میں آج بات امیتاب بچن جی کے اس لئے کر رہا ہوں کیونکہ لوگ مجھے بولتے ہیں سر ہمیں آپ سے بہت موٹیویشن ملتا ہے تو کبھی کسی نے میرے سے پوچھا کہ مجھے کہاں سے موٹیویشن ملتا ہے مجھے موٹیویشن بھی ملتا ہے کچھ لوگوں سے میں سب کے نام تو نہیں بتاؤں گا آج آج میں صرف امیتاب بچن جی کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ان کا لائف سٹائل اتنا سادگی بھرا ہے وہ سمپل کھانا کھانا کوئی ایڈکشن نہیں کوئی دارو نہیں کوئی سگریٹ نہیں تو اس سب کے قارن ان کی امینٹی سٹرونگ ہوئی جن میں جانا ہے ایکسرسائز کرنا اس عمر میں آکے بھی اگر کوئی انسان اتنا اچھا کام کر رہا ہے تو سلام دوست سلام سر ہم تو آپ کے بچے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملائے مجھے آپ سے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ وائرس آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا کیونکہ آپ کے شبدوں میں گجر جائے گا گجر جائے گا مشکل بھرا وقت ہے لیکن ہے تو وقت گجر جائے گا گجر جائے گا اور کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کیا آپ نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا آپ یہ نہ کہتے تو ہم وہ نہ سوچتے آپ وہ نہ کرتے تو شاید میں بھی یہ نہ کرتا آج میں جو کچھ بھی ہوں آپ کے موویز کو دیکھ کے آپ کے لائف سٹائل کو دیکھ کے میں آگے بڑھا ہوں ہمت آتی ہے مجھے آپ کو دیکھ کے جب آپ 77 سال کے عمر میں یہ سب کر رہے ہیں تو مجھے ہمت آئی کہ کیا میں 50 سال کے عمر میں یہ سب نہیں کر سکتا میرے یوٹیوب کے پیچھے یوٹیوبر بننے کے پیچھے دو لوگوں کا بہت بڑا سپورٹ ہے مینٹل سپورٹ مورل سپورٹ ایک امیتاب اچن اور دوسرا ایک لڑکی جو بنی میس وڑ ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے میں جالا بات نہیں کروں گا کیونکہ اس کے بارے میں وہ ڈاکٹر تھی اور وہ میس وڑ بنی 2018 میں شاید بنی تھی اور مانوشی چھلر اور یہ دو لوگ ہیں جنہوں نے میری زندگی میں بہت امیت چھاپ چھوڑی ہے اور امیت جی آپ کی امیت چھاپ تو ہمیشہ ہی رہے گی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے والا اور یہ ویڈیو دیکھئے وہ ہمارے بارے میں کیا بول رہے ہیں ڈاکٹرز کے بارے میں اتنا سب ہونے کے بعد وہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہر پل کا ٹویٹر پہ کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کو کچھ ہوگا بھی نہیں یہ میں بولنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ خود سوچو کہ ایک انسان اگر اتنی بیماریوں میں سے نکل کے آ سکتا ہے تو اس کی امینٹی کتنی سٹرونگ ہوگی یا اس نے اپنی امینٹی کو کتنا سٹرونگ کیا ہوگا اپنی ویل پاور سے اپنے لائف سٹائل سے تو یہ وائرس بھی اس کا کچھ نہیں کھاڑ پائے گا مجھے معلوم ہے اور میں پریے بھی کر رہا ہوں آپ لوگ بھی پریے کریں ان کو کچھ بھی نہ ہو دیکھو پریے تو ہم سب کے لئے کرتے ہیں ہر انسان کے لئے جتنے بھی ڈاکٹرز نرسز اور جتنے بھی ہسپٹلز میں کام کر رہے ہیں آپ سب میں ایک ایشور کا روپ ہے آپ سب اتنی محنت کے ساتھ انسانیت کے لئے کام کر رہے ہیں ہاں دیکھا آپ نے حمدہ بچن جی کا سٹیٹمنٹ وہاں بیٹھ کے بھی وہ ڈاکٹرز نرسنگ سٹاف کے لئے کتنا اچھا بول رہے ہیں یہی ہوتی ہے پوسٹیوٹی دوستوں جو لوگ گھبرا جاتے ہیں جو لوگ رونا شکا دیتے ہیں چھوٹی سی بات پر سیکھو سیکھو اس مانہ ایک سے کہ زندگی کس کو جینا کہتے ہیں اور میں صرف اتنا ہی بولوں گا سر اگر یہ اتنی بڑی بڑی بیماری آپ کا کچھ نہیں اکھاڑ پائی تو یہ وائرس بھی آپ کا کچھ نہیں اکھاڑ پائے گا اور آپ ہیرو تھے ہیرو رہو گے ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہو گے اور آپ جلدی ٹھیک ہو گے واپس ہو گے پھر کام پہ لگو گے کیونکہ ہم ہی ابھی بہت سارا کچھ دیکھنا باقی ہے آپ کا بہت کچھ دیکھنا باقی ہے تو ایمیونیٹی آپ کی بہت سرونگ ہے بھلی آپ اپنے کتنا بھی درد کیوں نہ سا ہو لائف میں لیکن جیسے آپ کے شبد ہیں گجر جائے گا گجر جائے گا مشکل وقت ہے لیکن ہے تو وقت گجر جائے گا گجر جائے گا تو آپ کے لئے گیت کہتا ہوں آپ ہی کا گیت ہے تیرے جیسا یار کہاں کہاں ایسا یارانا یاد کرے گی دنیا تیرا میرا فسانہ ییس ہم سب یاد کریں گے اور زندگی مل کے بتائیں گے حال دل کا کے سنائیں گے ہم تو سات رنگ ہیں یہ چہاں رنگی بنائیں گے ڈڈڈو ییس ابھی بہت سارے گانے سننے باقی ہیں دوستوں آپ کے تو آپ جانا مت ٹھیک ہے ہم سب آپ کے لئے پرے کریں گے جلد سے جلد آپ نکلو باہر اور ٹھیک ہو کر ہمیں پھر انٹرٹینمنٹ کرو اور وہی موٹیویشن جو آپ دیتے آئے ہو مجھے تو بہت موٹیویشن ملتا ہے آپ کو دیکھ کے کیونکہ اس عمر میں اگر آپ ایسا کر سکتے ہو تو میرے میں بھی جینے کا اجسپہ ڈبل ہو جاتا ہے کہ بھائی اگر وہ 77 کی ایج میں ایسا کر سکتے ہیں میرے فادر کی ایج میں تو میں میں کیوں کچھ نہیں کر سکتا آج میں اگر یوٹیوبر میں ایز ایوٹیوبر کوئی سفلتہ پرابت کری ہے تو اس کے پیچھے صرف دو لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایک مانوشی چھلر جو ڈاکٹر تھی سونی پت میں ایم بی بی ایس فرس چیئر کر رہی تھی اور میس ورڈ بنی اس نے مجھے بتایا کہ کچھ بھی کر سکتا ہے انسان اور دوسرا میتابچن کہ اس عمر میں آکے بھی آپ اتنے ہی ڈیڈیکیشن سے اتنے ہی پیشن سے کام کرتے ہو تو یہ وائرس آپ کا کچھ نہیں اکھار پائے گا دوستوں یہ وائرس ان کا کچھ بھی نہیں اکھار پائے گا تو چلو دوستوں چلتا ہوں اور آج تک جو آج تک جو ڈاکٹر کار رہا مندر کے سیڈیاں نہیں چڑھا آج وہ سیڈیاں چڑھتا ہے مندر کی اور بھگوان سے بولتا ہے اے بھگوان ٹھیک کر دے ہمارے مان آئیک کو ٹھیک کر دے ہمارے مطابچنج کو بھائی بھائی دوستوں بھائی تینکیو موسیقی